بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا نے پاکستان کو دھمکی دیا وارننگ دیا کہ پاکستان سے گلگت بلتستان اور آزاد جمعین کشمیر ہم چھین لیں گے یہ انڈیا نے کہا پاکستان یار لگتا ہے کہ انڈیا کا دماغ خراب ہے ہم تو یہاں پاکستان کے اندر ہمارے پاس بہت سارے پرابلمز ہیں مسائل ہیں چیلنجز ہیں ہم تو تباہ ہیں اب شاید انڈیا کو بھی تباہ ہونا ہے تو انڈیا والوں آجاؤ ذرا ویسے بھی آج کل سرگیوں کا موسم ہے تھن کا موسم ہے آجائیں مل کر چائے پی لیتے ہیں نہ صرف چائے آپ کو کافی پلائیں گے انڈے کا سوپ پلائیں گے آپ کو ذرا آجائیں یہ انڈیا ہے اور یہ ہے ہمارا پاکستان ایکچلی کیا ہوا جو آرٹکل 370 اور 35A تھے کشمیر کے اوپر وہ 2019 میں آگست کا مہینہ ہے 5 آگست 2019 کو ایبروگیٹ کیے ریوو کیے تھے موگی نے تو یہاں پر ہے کشمیر جو انڈیا کے پاس یہ والا یہ والا کشمیر ہے انڈیا کے پاس it is indian illegally occupied کشمیر جو 1947 سے لے کر انڈیا کے قبضے میں ہے اب اس کو جو ہیں پہلے کچھ اس کے پاس خود مختیاری تھا آٹنامی تھا کچھ rights تھے اب سب کچھ ختم ہو گیا یہاں قبضہ کر لیا انڈیا نے اور یہ کل جو ہیں world action سنایا سپریم کورٹ نے کہاں 2019 میں موڈی نے اچھا کیا کل یہ نے کہ 11 ڈیسوبر 2023 کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو ہیں آٹیکل 370 ابھی نہیں رہا اور پھر دماغ خراب ہو گیا انڈیا کے اندر موڈی کا اب موڈی نا بڑا چالاک شخص بھی ہے انڈیا کے اندر موڈی نے ہندو طوا ہندو نیشنلزم کو یوز کیا اور وہاں پر ہے انڈیا میں rss اس کے ذریعے جو ہیں بس ہندو ہندوزم زنداباد اور یہاں پاکستان کو جو ہیں خراب کرنا کشمیر ہمارا حصہ ہے تو یہ ابھی انڈیا میں الیکشنز ہونے والے ہیں دوزار چوبیس کے الیکشنز ہونے والے ہیں تو وہاں پر جو اندھبخت ہیں اندھبخت جو بلائنلی فالو کرتے ہیں موڈی کو ان کو بے کوف بنانے کے لیے موڈی نے کم کر دیا ہے اور اب جو ہیں الیکشن موڈی جیت سکتا ہے ایک بارٹرٹ سے اب یہ عدالت بھی انڈیا کا سپریم کورٹ بھی نیو دلی میں یہاں پر انڈیا کا ججز بھی انڈیا کے کونسا یہاں پر آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا یہ ورڈکشن ہے کوئی بڑا سا دنیا کا جیبونل ہے جو ہم اس بات کو مان لیں یہ انڈیا کا اپنا ہی کورٹ ہے جو کرنا ہے انڈیا کو وہ کرے انڈیا تو یہ کہا موڈی نے وہاں پر کہ اب باری ہے گلگت بلکستان اور آزاد جمعہ کشمیر کی وہ ہمارے حصہ بن جائیں گے اچھا جی یہ ہے جی بھی یہاں سے یہ کیا ہے یہ یہ جی بھی ہے گلگت بلکستان the integral part of پاکستان پر یہاں سے یہ جو ہیں یہ ہے آزاد جمعہ کشمیر یہ والا جو ہے اے جے کے جو دونوں پاکستان کے پارٹس ہیں آزاد جمعہ کشمیر اور گلگت بلکستان اب یہ دعویٰ کیا انڈیا نے کہ وہ ہمارے ہیں اور ہم پاکستان سے یہ واپس اپنا حصہ بنا لیں گے یہ پاکستان نے 94748 میں اپنے پاس رکھ لیا اچھا جی اب یہ انڈیا کے اندر جو اندھ بخت ہیں جو بلینلی فالو کرتے ہیں موڈی کو بس کچھ دنوں سے لے کر نہ وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور انڈیا میں کہتے ہیں ان دونوں کو پی او کے پاکستان کی پیٹ کشمیر اچھا جی اب انڈیا نے اپنا جو نیو میپ آج کل انڈیا والے اپنا میپ شیئر کرتے رہتے ہیں اس میں کیا لکھتے ہیں انڈیا والے اب دیکھیں پاکستان کے چار نیبرنگ انڈریز ہیں ایسٹ میں انڈیا ہے اور پھر یہ جی بھی لگتا ہے یہاں پر جی بھی یہ لگتا ہے یہاں پر یہ چائنہ ہے ہمارے نارت اس کے اندر یہ چائنہ ہے پھر اس پوائن سے لے کر جو ہیں آگے یہاں تک یہ ہے افغانستان اور پھر جو ہیں یہاں پر یہ ہے ایران یہ نارت ویسٹ میں افغانستان ہے اور یہ جو ہیں ساؤت ویسٹ میں یہاں پر ہے ایران پاکستان ہے تو ایران ہے افغانستان دونوں ویسٹن سائیڈ میں ہیں اور چائنہ ہے نارتیس میں اور پھر انڈیا ہے ایسٹن سائیڈ میں یہ چار ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں اب کیا دعویٰ ہے انڈیا کا کہ چائنہ ایز نارت نیبر افغانستان اچھا جی اور انڈیا نے کہا اب دیکھیں جو جی بی ہے جی بی وہ لگتا ہے یہاں پر چین کے ساتھ بھی اور یہاں پر افغانستان بھی یہ علاقہ جی بی کا یہاں سے لے کر یہ ہے چین کے ساتھ ہے یہ اور یہ جو آگے ہے یہاں سے یہ باؤنڈری افغانستان اب انڈیا نے کیا کر دیا کہا کہ یہ اے جے تے اور جی بی یہ میرے ایجاز ہیں اور یہ دعویٰ کیا انڈیا نے کہ چینہ پاکستان کا نیبرن کنٹری نہیں ہے اور انڈیا جو ہے نیبرن کنٹری ہے افغانستان کا واو کیا روہ آپ دیکھیں انظر آپ کوئی بابندی تو ہی ہی خواب دیکھنے کے اب یہ انڈیا نے کہا کہ افغانستان میرا نیبرن کنٹری ہے چلیں جی انڈیا بن گیا نیبرن کنٹری آپ افغانستان اور اس بات کو اندھ بخت جو انڈیا کے اندر ہیں جن کے پاس کوئی لاجک نہیں بنتا بلکہ وہاں موڈی جی نے کمال کر دیا اب انڈیا بن گیا پڑوسی افغانستان کا وہاں کیا بات ہو گیا ارے اندھ بختو ذرا سنو یہ ہماراہلائی کا ہے یہ جی بھی کا یہ اچھا جی تو انڈیا کا دعویٰ ہے کہ انڈیا کا پڑوسی ہے افغانستان اب جب یہاں سے خود کو کہا کہ انڈیا نے یہ میں ہوں یہاں تک یہ میں ہوں یہاں تک انڈیا کا دعویٰ ہے that means کہ انڈیا نے disconnect کر دیا پاکستان کو چین کے ساتھ اب انڈیا کے مطابق جو اندھ بخت ہیں اور گودی میڈیا اچھا یہ لکھوں میں یہاں پر یہ اندھ بخت ہے یہ کیا دیکھیں ذرا سنسکرٹ لینگیج کا وراد ہے اندھ جن کے بلائن کوئی لاجک نہ ہو بخت کہتے ہیں فالوار کو بخت اندھ بخت means کہ بلائن لی فالوارز اب یہ موڈی کے لیے use کرتے ہیں اس کو جو موڈی کو فالو کرتے ہیں انڈیا کے اندر ان کے پاس کوئی لاجک نہیں بنتا روش کمار ایک بڑا انڈیا کا صحافی ہے جنرلسٹ ہے یہ جو ہیں وہ ہمیشہ بات آتا ہے کہ لاجکل ہی آپ کاؤنٹر کریں جذباتی انداز میں نہیں facts figures لے کریں لاجک لے کریں لیکن جو اندھ بخت ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے اچھا جی پھر روش کمار نے نام رکھا وہ انڈیا کے جنرلسٹ وہ انڈیا کے نیوز چینلز جو بالکل اندھ بختی ہیں اور وہ without any logic their supporting moody تو اس کے لیے use the word گوڈی میڈیا تو گوڈی میڈیا کے ذریعے جو اندھ بختے ہیں وہ چلا کے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی چینہ جو ہے وہ پالوسی نہیں ہے پاکستان کا چینہ is not neighboring country of پاکستان بھائی خوش ہو گئے وہ اب کون سمجھائے اندھ بختوں کو کہ چینہ ہماراں neighboring country ہے اور افغانستان جو ہے وہ neighboring country نہیں ہے انڈیا کا بڑی بات تو یہ ہے اچھا جی اب سی پیک اب یہ بار بار کہا انڈیا نے کہ سی پیک میرے area سے cross کرتا ہے ہاں اب یہ بے کوف اندھ بختوں کو جلدی میں آپ بنائیں بے کوف اب یہ vote لینے کے لیے دوزار چوبیس میں vote لینے کے لیے کیا موڈی نے چال کھیلا یہاں پہ آ کر اب اندھ بختیار کیا ہے بلکل جاہے نہیں ہے تو اب یہ چین سے آ رہا ہے یہ کاشگر یہ زندی آنگ ہے جنگ کا آئی دیا ہے زندی آنگ جہاں سے شروع ہے یہ والا سی پیک یہ کاشگر ہے کاشگر اب یہاں سے یہ سی پیک کہاں تک یہ ہمارے پاس ہے گوادر یہاں تک یہ یہاں گوادر تک ٹھیک ہے جی اچھا میں انتہاں اس کو پیر کر رہا ہوں یہ ہے اب یہ جی بھی سے اب اس کو منڈیوڑ کیا تورز لاہور یہاں پہ یہ لاہور میں آ گیا لاہور سے فصلہ آباد ملکان سکھر ادراباد کراچی سے پر یہ جو ہیں کراچی سے پری دائگر تورز یہاں پر گوادر کے طرف اب یہ دعویٰ ہے انڈیا کا کہ یہ جو سی پیک ہے یہ ہمارے علاقے سے کراس کرتا ہے یہ انڈیا کا دعویٰ ہے اچھا جی تو اس لئے انڈیا جو ہے وہ ہے اگنسٹ سی پیک وہ انٹی سی پیک ہے وہ واہ کیا بار ہے اندبختوں کو بے کوف کرنے کے لیے بہت بڑا یہ جو گودی میڈیا بہت بڑا کام کر رہا ہے ایک تو اندبخت سے جاہل اوپر سے گودی میڈیا ان کو اور بھی جاہل کر رہا ہے اچھا جی اب ایک اور چیز یہ کیا کیا امید شاہ نے یہاں پہ آ کر دو انڈیا کا ہم منسٹر ہے امید شاہ امید شاہ نے تو بھئی حد کر دی اس نے کہا کہ یہ جو گلگٹ پرکستان ہے آزاد جمعون کشمیر ہے they are not parts of پاکستان they are odds وہ ہمارے ہیں وہ انڈیا کے parts ہیں اور اس کے لئے انہوں نے کیا کیا 24 seats reserve کر دی ہیں اچھا جی یہ جو انڈیا illegally occupied پشمیر ہے اس کے assembly کے وہاں پہ اندر جو ہیں کیا 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 انہوں نے انہوں نے 24 seats 24 seats reserve کر کے رکھیں حد ہو گئی آپ قسم سے مطلب جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یہ ہمارے areas ہیں دونوں جی بی اور اے جے کے ان کے لئے seats result کی 24 کہ بھئی یہ جیتا پارس آف انڈیا اب یہ کون کر سکتا ہے گودی میڈیا کر سکتا ہے اندھبوت کر سکتے ہیں اور بھئی پڑا لکھا انسان تو سوچ بھی نہیں سپس بات جو کہنا برحال یہ انڈیا اس کا دعویٰ ہے کہ اب جو ہیں یہ فورسلی جو ہیں پاکستان سے چھین لے گا گلکت بلکستان اور آزا جمعون کشمیر پھر پاکستان لیبرنگ کنٹری نہیں رہے گا چینہ کا اور انڈیا جو ہے وہ نیبر بن جائے گا افغانستان کا اور پھر افغانستان اور انڈیا جو ہیں وہ پاکستان کو مل کر نقصان پہنچائیں گے اچھا جی یار ایکچولی میں کبھی بھی جنگ کو سپورٹ نہیں کرتا جنگ تباہی بربادی ہے ورلڈ وار ون کو دیکھیں ورلڈ وار ٹو کو دیکھیں یا کیا کچھ کیا روس نے یوکرین کے اندر وہاں پر کیا کچھ ہوا ابھی کیا ہو رہا ہے غزہ کے اندر یا انڈیا پاکستان نے پہلے بھی چار جنگیں کی ہیں نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایک کا جنگ نائنٹین سیونٹی ون میں نائنٹین نائنٹین میں لوگ مرے ہیں انڈیا کے بھی لوگ مرے ہیں وہاں پر لیکن کچھ وقتاً آپ کے پاس نیوکلر ویپنز نہیں تھے کارہل میں تھے اور پھر جلدی میں آ کر کیا کہا تھا انڈیا نے یوز مت کریں ہم پاکستان انڈیا اگر لڑے بھی صحیح نہ تو ہم جو ہیں نیوکلر ویپنز کی یوز نہیں کریں گے واجپی آیا تھا پاکستان کے اندر یہاں پر یار خدا کے واسطے ایٹم بم آپ کے پاس ہے یہ استعمال مت کرنا تو میں میرے انڈیا کے دوستوں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی شانکی سے رہیں اور ہمیں بھی آپ شانکی سے رہنے دیں اب انڈیا کے پاس آر ایس ایس کا نظریہ ہے ایکسٹی مست ہے کیا کہیں بھائی ان کو بڑا شوک لڑنے کا تو بھئی ذرا آجاؤ آجاؤ موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم لیکن کیجئے گا آپ کا سواگت کریں گے پاکستان کے اندر پاکستان ویلکم موسیقی